پاکستان اور دنیا برمیردو سمجھنے اور بولے والوں کو آغا شک سرور کا سلام اس وقت لا قانونیت نائنصافی کی جو ایک ہوا چل پڑی ہے اس میں وکلا کا ایک بڑا کردار سامنے آ رہا ہے جو کہ پاکستان میں انصاف کے لیے آئین کے علمبرداری کے لیے لڑے ہیں برسا کچھ وکلا موجود ہیں بسیکلی یہ ہے کہ ہمارا جو لاؤ ہے ایس پر دا لاؤ جب آپ کوٹ میں آتی ہے پولیس تو وہ آپ پرمیشن لیتے ہیں سپسیفکلی سیشن جج سے آپ پرمیشن لینے کے بغیر آپ کوٹ میں پولیس اس کی اتنی زیادہ گاردات نہیں لا سکتے ہیں وہاں پہ بسیکلی ایک ایشو یہ تھا کہ ایک انہوں نے بندہ آلریڈی ابڈکٹ کیا ہوتا تھا 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 کہ انہوں نے بیس کروڑ کے عوض اس بندے کو پکڑا ہوا تھا جس میں ہمارے ایک لائر ہیں لائک می اس میں ہمارے جو شٹ اپ کا جو ورڈ بولا ہے وہ سیکٹری لہور بار ہیں عمر وقاس بڑائے سب ہی ایز آر چوزن رپریزنٹیٹیو آف بار ہم سب لہور بار ایشا کی سب سے بڑی بار نے ان کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ ان کی نیگوسییشن ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ویداؤٹ پرمیشن ڈومین کوٹ کے اندر آپ نہیں آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرمیشن لیٹر ہے تو آپ دکھائیں اس بات پہ ان کے آپس میں بحث ہوتی ہے تو اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کوٹ کی پرمیشن میں نہیں آ سکتے ہیں تو اس بات پہ انہوں نے ان کو شٹ اپ کہا ہے تو وہ اگر آپ جب کسی کے گھر میں آتے ہیں اور آ کے وہاں دھمکی اور دھونس دیں گے تو آگے سے آپ کو بندہ ہار نہیں پہنائے گا وہ اسی طرح سے ریاکٹ کرے گا وکلہ کے اوپر ابھی آپ دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وکلہ کو بھی اسی طرح سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے عوام کو کیا نو میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بڑی کلیر بینگ فیمیل میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے اس پروفیشن میں یا کسی بھی پروفیشن میں جہاں پہ پرسن کا ورڈ ہیوز ہوتا ہے اور سیکنڈی بھی آر بینگ لوئر کسٹوڈین آف لاؤ ہم کونسٹیوشن کے اور ایک ایک جو لوئر ہے وہ پریکٹیشنر آف کوٹ ہوتا ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا سب سے بڑا سیمن ایٹی اے ہی ہے نا سیمن ایٹی اے لگا دیتے ہیں ایک چار سو ستائیس کی ایف ای آر کو بھی کنورٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہاش ہاش پنشمنٹ کی جائے بکلا کو یا سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور میں سیمن ایٹی اے کو اٹس سائن اف ہورر اب ایک مزاق کے طور پر لیا جاتا ہے بھلا بندہ پوچھے کہ سیمن ایٹی اے کوئی بزار میں سیل پر بکنے والی چیز ہے آپ ایک اکرنس ہے وہ وقوع آپ سب میڈیا دکھا رہا ہے اس کی ریلز بنی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ وہ ایک دن کا اکرنس ہے اس کو ساڑھے گیارہ بجے رات کا وقوع بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کون سی ایسی سیشن کوٹ ہے جو رات میں کوٹس لگتی ہیں اس ایف ای آر میں ہی اصل میں انہوں نے جو سٹینس لیا ہے وہ ان کا وہی غلط ہے تو اس سے وقلا ہم جو ہیں ہماری پوری سوسائٹی لوگ ایک عام بندہ بھی اگر آپ اسے اپینین لیں گے وہ اندر کیا وہ بڑا آپ کو بڑے طریقے سے کہے گا کہ جی ہم خان سب کے ساتھ ہیں ایمن یہ پولیس فورس میں نے خود دیکھا ہے چودہ اگست والے دن ہم لوگ نکلے تھے چودہ اگست کی سیلیبریشن کے لیے تو وہاں پہ پولیس والے یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ڈرتے ہیں لیکن ہم آپ کے خان کے ساتھ ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں ہمیشہ وکیل جو ہوتا ہے جب بھی روڈز پہ آتا ہے جب بھی کہیں دھرنا دیتا ہے جب کہیں ریلی کا حصہ بنتا ہے تو یہ چیز ہمارے لوگوں میں بڑی کلیر ہے اور ہم بھی بینگ سٹوڈنٹ افلاب بینگ لوئر ہم کبھی بھی اگست اللہ روڈز پہ نہیں جاتے ہیں اور جب ہم روڈز پہ جاتے ہیں جس موٹف کے ساتھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پاس دیکھ لیں آپ مشرف سے بڑی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ابھی نو ڈاوٹ ہم ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہے ہیں میں لاسٹم بھی کہا تھا ہم مقبوضہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم ازاد ملک میں نہیں رہ رہے ہیں ایس پر دا کونسٹیوشن آپ کا کونسٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم کس پارٹی کو چوز کرتے ہیں ہم اس کے لیے کہاں جاتے ہیں ہمارے پاس سیاست کرنا اور ہمارے پاس گھومنا پھرنا یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے جنابی حالہ ایک لاقانونیت اور جیسے میں نے پہلے بات کی نائنصافی کی ایک جنگ چل پڑی ہے اس میں وقلا بات کر رہے ہیں ایک طرف چیز ہم دوں گے دیکھی تھی کہ وقلا نے گیٹ آؤٹ کا تاہو اس کا پورا منظر نامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے پورے وقلا کے اوپر آج کریک ڈاؤن ہے لیکن وقلا پھر بھی باز نہیں آ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس ملک کو قانون اور لاقانونیت نہیں مل جاتے جی بھائی دیکھیں میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو ہمیں دیشتگردک ڈکریر کر رہے ہیں ان کا ہے کیا کون ہیں یہ لوگ یہ تو نوکری کرتے ہیں اور ٹائرمنٹ کے بعد نظر نہیں آ رہے ہمیں ٹھیک ہے یہ جو لوگ ہم پہ ہمیں آج کا اللہ ہے جو ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں زبردستی بھائی یہ جمہوری ملک ہے ہم دیشتگردہ رہی ہیں پورا ہمیں لوگ ہے ہمارا لیڈر بار بار پورا ہمیں اتجار کی بار بار پورا ہمیں اتجار کی آپ ہمیں دیشتگردک ڈکریر کریں جو سمان ڈر صاحب نے کل آہ کامران شاہد صاحب کے انٹرویو میں کہا کہ امران خان صاحب ایک پورا سٹانس لے کے چل رہے تھے اور اس میں یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں آہ ریاست کے خلاف ایک بیانیاں بنانا ہے کل جو ایک بیان آپ نے آپ نے بھی ضرور دیکھا ہو اچھا میری بات صاحب نے آپ گن پوائنٹ رکھا جائیں تو آپ کے کہیں گے تو گن پوائنٹ والا بندہ کہیں تو یہ بی اے تو ساتھ جا چکی ہے آپ کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کی عزتیں تک نلام کی جا رہی ہیں مجھے بتائیں اس حال میں ہم غیرت مند لوگ ہیں کوئی بغیرت لوگ نہیں ہیں الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت کی ہے تو ڈیفنیٹلی جب آپ اس ریڈ لائن کو کراس کریں گے تو ایک انسان ایک عام آدمی عام پاکستانی وہ کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں جس طرح مومنٹ عثمان ڈار نے یا عمر ڈار نے جو ان کا بیان آیا ہے اس کے فوراں بعد اس کی والدہ کہہ کہ بیان آ گیا کہ بیٹا اگر اگر آپ نے بیٹے کو گن پوائنٹ پر کوئی بات کہلوا بھی دیا تو میں ہوں یہ وہ موقع تھا جس سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ سے ڈر ہیں ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان ریڈ لائن ہے آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو آپ پکڑ نہیں سکتے ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پورے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیں گے ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی تو آپ دیکھیں گے کہ محشت کا کیا حال ہوا آپ دیکھیں گے رول آف لاغ کا کیا حال ہوا آپ نے دیکھا کہ جمہوریت کا کیا حال ہوا ہم اس لیے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ریڈ لائن کراس نہ کریں ریڈ لائن کراس کی کو آج آپ پوری دنیا میں آپ آسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں کوئی آپ کو مون لگانے کے لئے تیار ایک ارب ڈالر دینے کو تیار نہیں ہے بینگا پاکستانی بینگا لائر میں سمجھتا ہوں کہ ہم عمران خان کے بعد یتیم ہو چکے ہیں عمران خان وہ وحد لیڈر تھے اسلامی لیڈر تھے جنہوں نے پوری دنیا میں رحمت العالمین کا ایک جھنڈا اٹھایا رحمت العالمین کو بتایا کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں یونم میں کھڑے ہوگے کہا کہ رسول پاکستانی ہمارے دلوں میں بستے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب وحد لیڈر تھے جو ایک دن میں بیس دفعہ کہتے تھے کہ نبی پاکستانی کا نام لیتے تھے آج بیس مہینے ہوگے کسی ایک لیڈر کسی ایک پی ڈی ایم کے رہنما کے موں سے سنے رسول پاکستانی کی ذات کا نام کہیں نہیں سنے گا بارہ روڑوں میں نے نہیں سنا بلکل ہم یتیم ہو گئے عمران خان کے بعد ہم اسی طرح سمجھاتے تھے کہ یہ ریڈ لائن کراس نہ کرو آپ نے کی اب بھگت رہے ہیں ہم نے کہا تھا ہم چھین لیں گے تم سے یہ شانے بے نیازی تم مانگتے پھر ہوگے اپنا غرور ہم سے آپ آج اپنی پچتر سالہ عزت گواں بیٹھیں پچتر سالہ اپنی جو ایک انٹیٹی تھی لوگوں میں آپ کی جو ایک شناک تھی وہ گواں بیٹھیں ہم ریڈ لائن اپنے دن کہہ رہے تھے ہم ریڈ لائن آپ کے لئے کہہ رہے تھے کراس ہو چکی ہے اب میں آپ کو کہوں ایک ہی رستہ ہے اپنی عزت مانگنی ہے دوبارہ تو خان سے مانگنی پڑے گی وہ ٹیگ لگائے گا تو آپ کی عزت بہال ہوگی ورنہ عزت کبھی بہال نہیں ہوگی ورنہ عزت کبھی بہال نہیں ہوگی وقلہ کا بیان آپ نے سن لیا یہ ہے وقلہ کا فیصلہ اور یہ ہے پاکستانی بائیس کروڑ عوام کا فیصلہ پاکستان زندہ بار